میری سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شوک کیے گئے فارم سیتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شوک کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے ہیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈی جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا یہ الیکشن کمیشن کے موہ پر ایک تماشا بھی ہے ہمیں نہیں چاہیے خیرات کیے سیٹ ہمیں ہمارا حق دو جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ جو ہار ہیں ان کو ہراؤ جو ایک ایک سیٹ پہ تین تین ہزار چار چار ہزار ووٹ لیے ہوئے ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے آغاز کیا کیا ہے انہوں نے یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اور مجھے میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ انیس بیس ہے چند سو ووٹوں کا یا تھوڑا فرق ہے تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے ایک ایک فارم چاہیے ظاہر ہے اس پر ورکنگ کی گئی اور رات تین بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شوق کی ہیں لیک لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں اور آزاد امیدوار جو بھی ماز نام ہے ان کا کیا نام ہے سیف سیف باری وہ جیتا ہے جنمن طریقے سے جس کے ووٹ بچارے کے اکتیس ہزار سے کم کر کے پتنی یارہ ہزار کر دیئے گا بہت روایتیں پاکستان میں اور عوامی مزاہمت جو ہوتی ہے پرامن سیاسی عوامی مزاہمت اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا یہ حلقے کھلیں گے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کھلیں گے یہ حق ہم لیں گے انشاءاللہ اس شہر کے اوپر دہشتگردوں کو بلدیا فیکٹری جلانے والوں کو شہر کو یارغمال بنانے والوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جیس سکیں ان کو پندرہ قومی سیٹے دے دو گے پچیس سبائی سیٹے دے دو گے دیکھیں اس طرح کے سوالات لوگوں کو مایوس کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دفاعی تو کر رہے ہیں اپنے ووٹ کا اگر ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گھر بیٹھ جائے نا جو دفاع کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے دیکھ لیا نا پورے ملک میں لوگ نکلے ہیں نا ہتکنڈے آپ نے کوئی بھی استعمال کیا عوام نے تو قبول نہیں کیا نا تو انتخاب اگر ایک طریقہ باقی ہے تو اس انتخاب میں اپنا ہم رنگ تو دکھائیں گے نا عوام اپنا حصہ تو ادا کریں گے اس سے لوگ مایوس نہیں ہوتے مایوس حصہ ہوتے ہیں جب لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں جب ہم لڑ رہے ہیں تو پاکستان کے عوام دیکھیں کراچی کے عوام کراچی کے عوام نے تو ہمیں دو جماعتوں کو ووٹ ڈالے نا تو انہوں نے تو ہمیں مایوس نہیں کیا کہ تم نے چونکہ بلدیات میں تم جیتنے کے بعد عفظہ میر بن گیا تھا تو حافظ صاحب آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے اس سے زیادہ ووٹ ڈالیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لڑتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ شبخون مارا جاتا ہے یہ ہمارے اوپر نہیں پاکستان کے عوام کے جمہوری حق پر ڈاکہ پڑھائے اس لیے ہم تو لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ نتائج بھی لیں گے